گرد ہے رسول پاک علیہ السلام اپنا جسم اغدس جھٹک رہے ہیں دھول نکل رہی ہے حضرت امی سلامہ خواب میں دیکھ رہی ہے پوچھتیے یا رسول اللہ کیا ہوا میرے آقا میں آپ کو اس حال میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے چہرے اغدس پر گرد گبار آپ کے بزولف مبارکہ پر گرد گبار آپ کی لحیہ مبارکہ پر گرد گبار آپ کے جسم اغدس پر گرد گبار حضرت امی سلامہ سے خواب میں میرے آخا ارشاد فرماتے ہیں امی سلامہ سنو میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوا میں کربلا سے آ رہا ہوں میں کربلا سے آ رہا ہوں اللہ اکبر جیسے ہی یہ خواب سے کربلا کے وقت حضرت امی سلامہ زندہ تھی اب میں ان سے روایت کرتا ہے ایک حدیث آپ کو سناؤں گا لیکن حضرت امی سلامہ کی ایک اور بات سننے جیسے ہی خواب اس دیکھی بیدار ہو گئی نیند سے بیدار ہو گئی اور پھر اٹھ کر حضرت امی سلامہ ایک تابدان کی طرف دوڑی جا کر وہ تابدان سے ایک شیشی نکالتی ہیں نکال کر دیکھتی ہیں اور وہ شیشی کون سی تھی یہ وہ شیشی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس میں مٹی بھر کر حضرت امی سلامہ کو دی تھی کہا امی سلامہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا ہے اللہ اکبر حضرت امی سلامہ اٹھی دوڑتی ہوئی وہ تابدان کے پاس گئی اور وہ شیشی نکال کر دیکھتی ہیں جس پر مٹھی بھر کر رکھی گئی تھی وہ خون خون ہو چکا ہے اللہ خربان جاؤ میرے پیارے بھائی اہلِ بیتِ اتھار سے ہمارے آخر اتنی محبت فرماتے تھے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قرب کا ان کے پاس کا لحاظ تھا حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہیں فرماتی ہیں دیکھیں میرے آخا حضور میرے آخا حضرت مولا کائنات علی المرتضی سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا غَزِبَا حضور جب جلال میں ہوتے حضور جب جلال میں ہوتے حضرت امی سلامہ کہتی ہے لم یَجْتَرِي اَحَدَمْ مِنْنَا ہم میں سے کوئی ایک میں بھی اتنی حمت نہ تھی کہ ہم رسول اللہ کے خریب جا سکے اللہ اللہ ہم میں سے کسی ایک میں بھی اتنی حمت نہ تھی کہ ہم رسول اللہ کے خریب جا سکے حضور سے کلام کر سکے حضور سے بات کر سکے ہم میں کسی کے پاس اتنی جرات نہ تھی لیکن میں دیکھتی ویسے عالم میں حضرت مولا کائنات علی المرتضہ حضور کے سامنے چلے جاتے حضور کا غزب تھنڈا ہو جاتا تھا جلال وخدس تھنڈا ہو جاتا تھا اور پھر میرے آخا اَن يُكَلِّمَهُ إِلَّا عَلِيًّا میرے آخا علی سے کلام بھی فرمایا کرتے تھے مولا کائنات علی المرتضہ کے مخام پر ان کی عظمت پر کہ میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم اس فرد اہل بیعت کی اتنی محبت میرے آخا کے دل میں تھی کہ حضرت عم سلامہ بیان کرتی ہیں اب ذرا سوچو یہ جو لوگ ہے کالے کپڑے پین کے ماتم کرتے ہیں اور نعوذ باللہ عزواج متحرات کے نام پر تبرہ کرتے ہیں خلفائیں سلاسہ پر تبرہ کرتے ہیں ارے اگر نعوذ باللہ ان کے دلوں میں اہل بیعت کی محبت نہیں ہوتی تو کیا وہ ایسے حدیثیں بیان کرتے تھے ذرا سوچیں بھائی ایسی حدیثیں بیان کرتے تھے ایسی روایات ہم کو بتاتے تھے دنیا والوں کے کہ علی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ ان کو دیکھتے تو اپنے جلال کو بھول جاتے تھے رسول اللہ کا جلال ختم ہو جاتا اور حضور مولا کائنات علی المرتضیات سے کلام کرنا شروع کر دیتے تھے میرے پیارے بزرگ اور دوستو پھر اس کے بعد دیکھیں خوربان جائیں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ان کے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے میرے آقا رحمت العالمین صل اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے تعلق سے حسنین کریمین کے تعلق سے حضور نے ارشاد فرمایا وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا هُمَا رَيْحَانَ تَاعَا حضور فرماتے ہیں یہ دو من الدنیا رَيْحَانَ تَاعَا مِن الدُّنیا حضور فرماتے ہیں یہ دو دنیے میرے حسن اور حسین دنیا کے میرے گلشن کے پھول ہیں میرے پھول ہیں حضور نے کہا یہ میرے پھول ہے اب ذرا سوچے بھائی میرے باغ کے میرے گلشن کے یہ دو پھول ہیں اب جب کسی کا باغ ہو آپ کا گھر وہ باغ کی مثال لینے گھر ہے آپ کا آپ کے گھر کو اگر کوئی آئے دروازہ توڑ دے آپ کو تکلیف ہوگی کے نہیں ہوگی نہیں آپ بولیں گے بیٹے تم نے بہت اچھا کیا شاباش ویری گوڈ ایسے بولیں گے کیا آپ بولیں گے بھائی گھر پہ اگر کھٹکا بھی ذرا زور سے مار دیا تو آپ باہر نکل کے بولیں گے طبیت وغیرہ تو ٹھو ٹھیک تو ہے نا کیا آپ نے زور سے کھٹکا مار دیا میرے بھائی جب ہمارا گھر ہے کوئی اس کا دروازہ توڑنا تو بہت دور کی بات ہے اگر بلپ بھی پھوڑ دے تو ہم اس کا کام کر دیں گے پورا اور میرے آخہ ارشاد فرمارا ہے یہ میرے باغ کے دو پھول ہے اور ذرا سوچے جب ان دو پھولوں کو کوئی تکلیف دے گا کوئی ان کو توڑنے کی کوشش کرے گا کوئی ان کو عذیت پہنچانے کی کوشش کرے گا تو خدا کی خزم وہ ان پھولوں کو نہیں پھولوں کے مالک کو تکلیف دے رہا ہے اور میرے آخہ ارشاد فرماتے ہیں جو میرے حسن اور حسین کو تکلیف دے گویا کہ اس نے مجھ کو تکلیف دیا اور جس نے مجھ کو تکلیف دیا اس نے میرے رب کو تکلیف دیا اور کوئی رب کو تکلیف دے کر کیا نعوذ باللών جنت میں جا سکتا ہے بھائی دیکھو دنیا کا دستور ہے ایک جگہ جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ وہاں جائیں گے تو آپ دونوں میں سے کہیں گے انہیں غلط ہیں انہیں صحیح ہیں ہے کہنے بھائی ہر جھگڑے میں ایک غلط ہوتا ہے اور ایک صحیح ہوتا ہے ہر جھگڑے کا یہ دستور ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے دونوں بھی صحیح ہیں اور جھگڑا ہو ایسا آشتہ ہوا ہیچ نہیں ایسا ہوا کیا بھائی صحیح جگہ جھگڑا نہیں ہوتا جہاں غلطی ہوتی ہے وہ ہی جھگڑا ہوتا ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یزید جنتی ہے تو بھلا چلو مان لے یزید جنتی ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لے مطلب آپ مان لو مت بھائی بولیں گے احمد نقشمندی صاحب منوا کے کہے وہ ایک مسئبت مان لے مطلب تھوڑی دیر کے لیے ان سے ایک سوال کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں یزید جنتی ہے میں نے کہا چلو یزید جنتی ہے تو اب حسین کے بارے میں کیا خیال ہے دونوں میں سے کسی ایک کو جنت میں بھیجنا ہے اب دونوں جنت میں نہیں جا سکتے نہیں بھائی ایک زمین کے اوپر دو لوگ لڑ رہے ہیں یہ زمین میری ہے یہ زمین میری ہے تو اب دونوں میں سے عدالت یہ نہیں کہہ سکتی تم دونوں رکھ لو عدالت یہ نہیں کہہ سکتی تم دونوں رکھ لو اب میں آپ کو جج بنا کر یہ سوال کر رہا ہوں اب جنت ایک گھر ہے جس کے لئے دونوں لڑ رہے ہیں ایک کا نام حسین ہے اور ایک کا نام یزید ہے تو اب آپ بتائیں جو لوگ کہتے ہیں یزید جنت یہ ہے تو میں پوچھتا ہوں حسین کو کہاں بھیجتا ہے نعوذ باللہ تو اسی لئے ماننا پڑے گا دونوں میں سے کوئی ایک جنت میں جائے گا دونوں جنت میں نہیں جائیں گے دونوں میں سے کوئی ایک جنت میں جائے گا اور جو ایک جنت میں جائے گا آپ مت بولیے وہ کون ہے میں نہیں بولتا وہ کون ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ حسین ہے آپ مت بولیے وہ کون ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ حسین ہے جو جنت میں جائے گا اور صرف جائے گا ہی نہیں بلکہ جنت کے سردار بن کر رہیں گے پیارے حسین علیہ السلام جنت کے سردار بن کر رہیں گے دنیا کی ہماخت دیکھو اب میں پوچھتا ہوں چلو اب انہیں اگر یہ بولنا چاہتا ہے یہ ٹائی والا یہ بولنا چاہتا ہے کہ بھائی نہیں یزید بھی جنت یہ تو میں پوچھتا ہوں یزید اب جنت میں جا کے کریں گا کیا نہیں اگر یہاں حسین کو تین دن تک جو ہے نوز بللہ بھوکا رکھا پانی پینے نہیں دیا ان کو ستاتا رہا ان کی عورتوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالا ان کے سروں سے چادریں کھیچا ان کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیروں کے ذریعے سے ختل کروایا وہ یزید اگر جنت میں جائے گا سردار تو حسین ہے کرے گا کیا یہ سردار تو حسین ہے اب یہ کرے گا کیا ارے حق اور ایمان مجھے کہنے دو اگر خدا نہ خاستہ یزید تو کہے بھی دیا جائے کہ جنت میں جا بولے گا وہاں حسین ہے میں نہیں آوں گا اگر ان کا کوئی نائک جا کر بول دے ارے بھائی تُو جا رہے بھائی جنت میں تُو جا انہیں بولن گا اوپر سے تو کوئی آرڈر نہیں آئے گا انہیں بولے گا ارے میرے بڑے بھائی تُو جنت میں جا تو انہیں بولے گا نہیں وہاں حسین ہے میں کیسے جا سکتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے یزید وہاں خدا کی خسم نہیں جا سکے گا یزید جانا چاہے گا بھی تو جنت میں نہیں جا سکے گا کیونکہ اللہ نے جنت کو حسین کے نام پر ریزف کر دیا ہے نہیں بھائی جنت حسین کے نام پر ریزف ہو گئی ہے اور دوسری بات سن لیں اب جنت میں بھی وہی جائے گا جو حسین والا ہوگا آپ پوچھیں مولانا یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ اس لئے کہہ رہا ہوں حسین کا ہونا شرط ہے جنت میں جانے کے لئے دل میں حسین ہونا شرط ہے دل میں امام حسین کا ہونا شرط ہے جس کے دل میں حسین نہیں خدا کی خسم وہ کروڑ نماز پڑے جنتی نہیں آپ پوچھیں مولانا یہ کیسے اتی بڑی بات بول دیا آپ نے بیعضو والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے کیسے بولتا ہوں تو میں اس کو کلیر کر لیتا ہوں ایک موٹی مثال دیتا ہوں مسئلہ پورا ختم ہو جائے گا دیکھو بھئی آپ کا گھر ہے آپ اپنے گھر کے مالک ہیں میں آپ کے گھر پہ آیا بغیر کھٹکہ مارے اندر گھوز گیا آنے دیں گے بولیں گے مولانا رات تک ہی جاتے ہیں آپ باہر جائیے بولے بھئے کیوں ارے یار تم تو رات میں ہاتھ چھو مرہے تھے پیٹ میں ملی دار رہے تھے بولے آپ عالم ہیں بغیر کھٹکہ مارے اندر آسکتے ہیں کیا بغیر پرمیشن لے اندر آسکتے ہیں کیا حضرت پرمیشن لے کے اندر آیا جاتا ہے آپ اتی حدیثیں سنا یہ حدیث نہیں پڑے گیا اچھا میں بولا رہا پڑا تھا مگر بھول گیا تو بولے جائیے واپس اجازت لے کر آئیے میں پھر باہر نکل کے پوچھا تم سے اجازت کیوں لوں پوائنٹ نوٹ کیا جائے میں نے پوچھا اس گھر میں آنے کے لیے تم سے پرمیشن کیوں لوں تو آپ نے کہا میں یہ گھر کا مالک ہوں ذرا بولیں میں نے کہا میں رجسری پیپر جانتا ہوں یہ تیرے دادا کا گھر ہے آپ بولیں ابا مل صاحب کو پر اندر کے بات نہ بھی معلوم ہیں آپ بولیں کہ دادا کا گھر ہے مگر میرے دادا نے مجھ کو اس کا مالک بنا دیا ہے اب خبضہ میرا ہے اب خبضہ میرا ہے میں مالک اے پوائنٹ ہو چکا ہوں ڈیسائٹ کیا جا چکا ہے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں آپ نے رجسٹری دیکھی جی پیو نہیں دیکھا وہ میرے نام پہ ہے یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے دوسرے لوگ جانتے ہیں لیکن جو جانتا ہے جو نہیں جانتا ہے حسین کو وہ یہ پوائنٹ ضرور جانتا ہے جی پیو میرے نام پر ہے تو بولیں اچھا اب لازمی باتیں پرمیشن لینا ہی پڑے گا تو اب ہم پرمیشن لے کے آئے اندر آئے تو پیارے دوستو اب اندر آئے بات پرمیشن مل گئے آئے اندر آئے بیٹھے آپ چاہے لائے بسکٹ لائے کھائے پیے نکل گئے جیسے ہی میں نکلائے ایک بازو والا آپ کے گھر پہ کھٹکا مارا جیسے ہی آپ نے سنا کھٹکا آپ نے اندر سے بھوچا کون آواز آئی میں عبدالجلیل آپ جیسے ہی نام سنے اس تین چڑھانا شروع کر دیئے پریشان باہر نکلے اب کھٹکا لگا دیئے باہر سے آپ اندر نہیں بلا رہے ہیں اس کو اب حالانکہ میں تو بغیر رول کے آیا تھا انہیں رول سے آ رہا ہے کھٹکا مار کے آ رہا ہے مگر آپ اندر نہیں بلا رہے ہیں باہر نکل گئے پوچھے کدھر ارے یار ابھی پندرہ منٹ پہلے مولانا آئے تھے اندر بلایا بٹھایا چائی پلائیا میں آیا اور مجھے باہر ہی کام پچھان رہے ہوں بہلے بھائی اندر تو بلا تو بھلے سن محبت والوں کو اندر بلایا جاتا ہے غیروں کو نہیں بھلے محبت والوں کو اندر بلاتا ہے کیا میرے دل میں محبت نہ آئی تو بھلے ہم نے تیرے بارے میں بہت کچھ سنا ہے کہ تُو ہمارے دادا کے خلاف بولتا ہے تُو ہمارے نانا کے خلاف بولتا ہے تُو ہمارے خاندان کے خلاف بغض کرتا ہے تُو میری عظمتوں کو سن کر برداشت نہیں کرتا تلمل آ جاتا ہے میرے عاشق جب ایک جگہ جمع ہو جائے میرا ذکر کرے تجھے سکون نہیں پڑتا تیری راتوں کی نین حرام ہو جاتی ہے میں نے سنا ہے اور تُو ہمارے تعلق سے بغض رکھتا ہے گھر میں محبت والوں کو بلایا جاتا باغیوں کو نہیں بلایا جاتا اعتراض کرنے والوں کو نہیں بلایا جاتا دشمنوں کو نہیں بلایا جاتا خدا کی خسام جب جنت ہوگی کوئی بغیر اجازت جنت میں نہیں جا سکے گا کھٹکا مارنا پڑے گا اندر سے آواز آئے گی کون دروازہ کھولیں گے تو یہ دیکھے گا حسین ہوں گے جنت کے مالک ہوں گے یہ کہے گا میں اللہ کو ماننے والا ہوں اندر آنا چاہتا ہوں حسین بولیں گے چل باہر میں نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں نماز پڑتا تھا روزے رکھتا تھا اللہ کو مانتا ہے تو کیا ہوا اللہ کو ماننے سے ہی ایمان تھوڑی پورا ہوتا ہے کچھ اور بھی اللہ نے خود خانون بنایا ہے اللہ نے خود دستور بنایا ہے کسی اور کو بھی ماننا ہے اللہ نے خود اصول بنایا ہے کسی اور کی محبت بھی شرط ہے اللہ نے خود ذابطہ بنایا کسی اور کی تعظیم بھی ہے تو اللہ کو تو مانتا تھا تو یا کیوں آیا بولا یہ اللہ کا گھر ہے اس لیے آیا ہوں بولا اس دیکھتا نہیں ہے اللہ نے میرے نام پر کر دیا ہے حسین کہیں گے اللہ نے میرے نام پر کر دیا ہے اور وہ کہے گا اچھا جی ہاں جی ہاں ایک بار احمد نقشبندی صاحب نے سنایا تھا آپ سردار ہیں تو پیارے بزرگوار دوستو اب پھر سنو اس کے بعد کیا ہوگا حسین کہیں گے وہ کہے گا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں حسین کہیں گے سن لے تو ہرگیس اندر نہیں آسکتا پوچھا کیوں کیونکہ میں سنا تھا کہ تو میرے نانا کے خلاف بولتا تھا فاتحہ پہ تیراز کرتا تھا سلام پہ جھگڑا کرتا تھا ہمارے بابا کی عظمتوں پر تو انگلیاں اٹھاتا تھا امی جان کی سیادت پر تو اتراز کرتا تھا اور میرے عاشقوں پر تو تانے کا سا کرتا تھا لہٰذا یہ گھر محبت والوں کا ہے باغیوں کو جگہ نہیں دی جاتی ہے جنت میں جانا ہے تو حسین کی محبت شرط ہے دوستو اس کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلتا عجی اللہ کی رحمت کا دروازہ نہیں کھلتا ان کے بغیر تو جنت کا دروازہ کہاں سے کھلے گا اللہ کی رحمت بھی ان کے نام کی برکت سے آتی ہے اللہ کی عبادت بھی ان کے نام پر مکمل ہوتی ہے اس لئے میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھے عزیز ہے حسین مجھے عزیز ہے اور یہ دنیا کی محبت تھی دنیا کے معاملے تھے حضور نے کہا حسین میرے گلشن میرے باغ دنیا کے دونوں پھول ہیں حسین اور سنو دوستو میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیاری حدیث ہے ایمان تازہ ہو جائے گا سننے کے بعد یہ جو لوگ کہتے ہیں نوز باللہ ہم رسول کے برابر ہیں ہم رسول کے جیسے ہیں نوز باللہ ہم چاہے تو آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اور نہیں برابری کفر ہے انہیں تو کفر کو بھی شرم سار کر دے رہا وہ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں وہاں حضور سے نوز باللہ جب کفر بھی شرم آ جائے تب جا کے ایک بازوالہ پیدا ہوتا ہے جب کفر شرم سار ہو جاتا ہے وہاں ایک بازوالہ پیدا ہوتا ہے اللہم محفظنا من کل بلائی دنیا وعدہ بالاقرہ اب سنو اب تک آپ نے مفتیوں کے فتوے سنے تھے کہ حضور عظمت والے ہیں حضور شان والے ہیں حضور کا کوئی ہمسر کوئی برابر کوئی آپ کے جیسا نہیں ہے آپ نے اب تک مفتیوں کے فتوے سنے اب میں میرے مصطفیٰ کی حدیث سنا رہا ہوں اب سنو ایمان کو تعدہ کر لو خدا کی خسم یہ باتیں اپنے ذہنشین کر لو دوستو میرے آخہ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ الناس اب حضور خدوہ دے رہے ہیں خطاب فرما رہے ہیں خطاب مصطفیٰ ہے سنو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور کی عظمت میں کمی کرنے کے لئے عجیب و غریب باتیں اور ایک صاحب تو کیا بول دیا حضور ہمارے والد ہے بول رہے ہیں نعوذ باللہ کیسا بھی کرنا عظمت کو کم کرنا ان کا مقصد ہے ایک جنب بول دیا حضور ہمارے بڑے بھائی کی جیسے ہیں بول دیا ایک شخص بولتا ہے حضور ہمارے برابر ہے ہم چاہے تو حضور سے آگے بڑھ سکتے ہیں بولتا ہے نعوذ باللہ استغفراللہ ربی من کلی زمی و ما توب علی اب ذرا آئیں حضور کا خطبہ خطاب مصطفیٰ سنو صحابہ کے جلسے سے ہو رہا تھا یہ جلسے تو وہاں سے ہے میرے بھائی یہ جلسے وہاں سے ہیں اب کوئی علماء خطاب کر رہے ہیں جب مصطفیٰ خطاب فرماتے تھے اس جلسے کی بات سنو میرے آخر ایک جلسے میں اکھشات فرمارے ہیں ایوہا الناس اے لوگو لا اخبرکم بخیر الناسی جدد و جدہ کیا میں تم کو ایسی بات نہ سناوں ایسی خبر نہ دوں کہ جس کے نانا اور نانی تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہوں جن کے نانا اور نانی کے جیسا کوئی نہ ہو جس کے نانا بھی عظمت والے ہوں جس کی نانی بھی عظمت والی ہوں جن کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہو نہ خیامت تو کوئی پیدا ہو سکے گا کیا میں ان کے بارے میں تم کو نہ بتاؤ صحابہ اکرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ ہمیں ضرور خبر دیجئے کہ وہ کون ہیں اب صحابہ سننے والے ہیں کہ وہ نانا اور نانی کون ہیں جن کے عظمتیں ہو جن کے جیسا کوئی کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا نہ نانا کے جیسا کوئی پیدا ہوا نہ نانی کے جیسا کوئی پیدا ہوا اب صحابہ سننے لگے کہان لگائے کہ وہ کون ہوں گے تو پھر اب میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک جواب کے بجائے ایک اور کوششن کرتے ہیں حضور فرماتے اللہ اخبرکم بخیر الناس خالو و خالا کیا میں تم کو ایسی خبر نہ دو کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ کائنات میں ایک خالا اور ایک خالو ایسے ہیں ایک مامو ایسے ہیں جن کے جیسی خالا نہ کوئی کائنات میں پیدا ہوئی نہ جن کے جیسا کوئی مامو کائنات میں پیدا ہوا عظمت والا جن کی خالا بھی عظمت والی جن کی جن کے مامو بھی عظمت والے نہ ان کی خالا کے جیسا کوئی پیدا ہوا نہ ان کے مامو کے جیسا کوئی پیدا ہوا پھر اس کے بعد کہا اے لوگوں کیا میں تمہیں خبر نہ دو کہ امم و اممتن کہ کوئی ایک ایسا چچا بھی ہے جس کے جیسا کوئی چچا کائنات میں پیدا نہ ہوا جس کے جیسی کوئی پھوپوی کائنات میں پیدا نہ ہوئی صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیے پھر حضور نے آگے کہا اے لوگو اللہ اخبروکم بخیر ناسی اببوں و امم کیا میں تم کو ایسی خبر نہ دوں کہ جن کے با والد کے جیسا کوئی والد آج تک پیدا ہی نہیں ہوا نہ خیامت تو کوئی و ایسا والد پیدا ہوگا نہ جن کی والدہ کے جیسی کوئی والدہ پیدا ہوئی نہ خیامت تک کوئی والدہ و ایسی پیدا ہوگی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں ضرور بتائیں وہ کون ہے جن کے والد بھی عصمت والے ہیں جن کی والدہ بھی عصمت والی ہے پھر اس کے بعد حضور نے کہا حُمَلْ حَسَنُ وَالْحُسَيْن حضور نے کہا صحابیوں سنو وہ حسن اور حسین ہیں جس کے نانا کے جیسا کوئی نانا پیدا نہیں ہوا اور وہ نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے صحابیوں سنو وہ نانی خدیجت القبرہ ہے جو حسین اور حسن کی نانی ہے جن کے جیسی نانی اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے یہ میرے حضور کہہ رہے ہیں کسی مفتی صاحب کا فتوہ نہیں حضور کہہ رہے ہیں ان کے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے نانا کے جیسا نہ کوئی نانا پیدا ہوا نانی کے جیسی نہ کوئی خاتون کائنات میں پیدا ہوئی پھر اس کے بعد کہتے ہیں صحابیوں سنو پھر میرے آخہ ارشاد فرماتے ہیں ان کی ماں سیدہ فاطمہ ہے ویسی ماں کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوئی اور ان کے بابا علیہ المرتضیٰ ہے ویسے والد کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا اللہ نے ان کو اتنی عظمت والا اتنے بلندرجے والا بنایا پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں صحابیوں سنو میرے آخا نے ارشاد فرمایا کہ ان کی پھوپی امہانی ہے اور ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہے نہ جعفر بن ابی طالب جیسا کوئی چاچا پیدا ہوا نہ امہانی جیسی کوئی پھوپی پیدا ہوئی ہے خربان جاؤ میرے بھائی یہ عظمت میرے آخا بتا رہے ہیں میرے آخا بتانا چاہتے ہیں میرے یہ بچے اتنے عظمت والے ہیں کہ ان کا پورا خاندان عظمت والا ہے نہ ان کے جیسا کوئی نواسہ ہے نہ ان کے نانا کے جیسا کوئی انسان پیدا ہوا ہے ان کی برابر ہی خاندانی اعتبار سے نہیں ہو سکتی تو رسالت کے اعتبار سے کہاں ہو سکتی ہے میرے بھائی نانا تو سب ہے رسول سب نہیں ہے پوائنٹ نوٹ کیا جائے نانا سب ہے یا جتنے بوڑے حضرات بیٹھے سب نانا ہے مگر پوری کائنات کے نانا مل جائے تو نانائے رسول کے جیسا نہیں ہو سکتے نانے حسین کے جیسا نہیں ہو سکتے پوری کائنات کی نانیاں جمع ہو جائے خدیجت القبرہ کے جیسی نہیں ہو سکتی جبکہ پوری کائنات کی عورتیں نانی بن سکتی ہے مگر پھر بھی نانی خدیجہ کے جیسی نہیں ہو سکتی تو پھر کوئی رسول ہی نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ کے جیسے کیسا ہو سکتا ہے رسول تو وہ واحد ہے ان کے بعد کوئی رسول ہی نہیں تو پھر ان کے جیسا کوئی ان کے بعد رسول ہی نہیں ہے تو پھر اب ہم میں سے کوئی ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے نانا ہو کے حسین کے نانا کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر امتی ہو کے کوئی رسول کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے ذرا غور تو کرو میرے بھائی یہ جو برابریوں کا معاملہ تھا میرے مصطفیٰ نے مٹا دیا کہا خبردار حسین اور حسین کے خاندان کے بارے میں بھی برابری کا دعویٰ کرنا تمہارے لئے کفر کا سبب بن جائے گا میرے پیارے بھائیو اب دیکھو یہ جو خاندان ہیں جس میں رسول اللہ بھی ہیں سیدہ خدیجت القبرہ بھی ہیں سیدنا علی بھی ہیں سیدہ فاطمہ بھی ہیں جعفر بن ابی طالب بھی ہیں اور حضرت سیدنا امہانی بھی ہیں پھر حضرت زینب بھی ہیں پھر حضرت ابراہیم بھی ہیں یہ ایسا خاندان حسنائن ہیں کہ اب ذرا سنیں میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اس حدیث کو حضرت عمر ابن خطاب نے روایت کیا حضرت عمر فرماتے قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ قُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَتَئِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے خیامت میں کوئی کسی کا رشتہ باقی سب رشتے ٹوٹ جائیں گے نہ کوئی مامو بھانجے کو پہچانے گا نہ کوئی خالہ بھانجی کو پہچانے گا نہ والد بیٹے کو پہچانے گا نہ بیٹا اپنے باپ کو پہچانے گا سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے بلکہ اولاد کو دیکھیں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے کوئی کسی کا مدد گت رہے گا وہ وہاں بھی نہیں ٹوٹے گا حضرت فرماتے ہیں کونسا رشتہ حضرت فرماتے ہیں کہ خیامت کے دن میرا رشتہ میرے ساتھ رہے گا میں فاطمہ کا بابا ہی رہوں گا اور فاطمہ میری بیٹی رہیں گی حسن اور حسین میرے حسب نصب میں رہیں گے اور اس دن کوئی ہمارا حسب نصب نہیں ٹوٹے گا یہ تو دنیا کی بات تھی خیامت کی بات تھی اب جنت کی ایک بات سن لیں میرے آخا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے آخا نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بھی میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا جنت میں بھی میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا حضور فرماتے ہیں ہر شخص جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا ہمارے بابا ان کی بیوی کے ساتھ ہم اپنی بیوی کے ساتھ ہماری اولاد ان کی بیویوں کے ساتھ ہمارے بھائی ان کی بیوی کے ساتھ ہماری بہن اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں رہیں گی مگر میرے آخا ارشاد فرماتے ہیں میں جنت میں علی اور فاطمہ کے ساتھ رہوں گا اللہ اللہ اتنا عظیم رشتہ ہے اب یہ رشتے کے لئے یہ تھوڑے جلسے کر لیں ان کی محبت میں کھانا کھلا لیں شربت پلا لیں روٹ بنا لیں تو اعتراض کس بات کا ہے میرے بھائی نہیں بھائی آپ روٹ بناتے ہیں تھوڑے لوگاں بناتے جیسا دکھرا ہاں سب بناو میرے بھائی زبردست بناو اصلی گھی کے بناو کھاؤ کیونکہ اچھا روٹ نہیں سمجھ میں آئی تو پھر ہیٹر آباد کو آپ کو دعوت دینا پڑے گا ایکچال وہ میدے کا جو ہوتا ہے میدے کا جو بنتا ہے روٹ کیونکہ ایکچال ہوتا کیا ہے کہ محرم شریف میں اکثر و بیشتر جو ہے ایسی چیزیں نہیں پکائی جاتی ہیں جس کا تعلق کٹنے سے ہوتا ہے کیونکہ یہ دنوں میں کٹنے والی چیزیں ہم ایکشپ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے مولا کائنات کی آل اتھر کو اولاد کو ربی کی آل اتھر کو میدان کربلا میں کٹا گیا تکلیفیں دی گئی عذیتیں دی گئی توی سنید